اسلام علیکم دوستو آئی کی کہانی کا نام ہے تلافی بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے عثمان نے زوردار شارڈ لگایا تو گین انکل شہدار کے پورچ میں جا گری ارے یہ کیا کہا دیا تم نے تمام بچے عثمان پر غصہ کرنے لگے ارے بھائی میں نے جان بوجھ کا تو ایسا نہیں کیا اب میں خود پشتا رہا ہوں عثمان پرشمانی سے بولا چلو اب سب اپنے اپنے گھر چلتی ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا باہمت نہیں جو انکل شہدار سے اپنی گین واپس مانگ سکے حمزہ نے مایوسی سے کہا تو سب بھی مو لٹکا کر اپنے اپنے گھروں کی جانے بھی روانہ ہو گئے انکل شہدار مولے کے ایک اکڑ مزاج آدمی تھے عمد تقریباً ساٹھ پین سٹھ سال ہوگی وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے شروع میں ملے کے کچھ افراد نے ان سے مل جو رکھنے کی کوشش کی لیکن ان کی بھر مزاجی اور نامناسب رویے سے تنگ آ کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا شام کے وقت گلی میں کافی چال پہل ہوتی تھی لیکن شہدار انکل ایسی رونوں کو شہدار شرابے سے بینطاعت چڑھتے تھے اور اگر کوئی گین ان کے سین میں آ کر گرتی تو بچوں کو بے باؤ کی سننا پڑتی ہیں لہذا اب کوئی بچہ ان کے گیٹ کے نزدیک بٹکنے کی کوشش نہ کرتا ایک دن شام کو سب بچے کرکڑ کھیلنے گلی میں اکٹھے تھے انہوں نے آپس میں پیسے جمع کر کے نئی گین خریدی تھی لہذا صاحب کو خاص تاقید کی گئی کہ گین کسی طورت میں شہدار انکل کے گار میں نہ گرے ورنہ جو ایسا شارٹ مارے گا وہی کل نئی گین خرید کر لائے گا کھیل شروع ہوا ابتداء میں تو بچے احتیاط سے سمر سمر کر کھیلتے رہے لیکن جوش میں آ کر ساری احتیاطیں بھول گئے اور دھڑا دھڑ چوکے چکے مارنے لگے اسامہ نے تیزی سے آتی ہوئی گین پر ایسا چکا مارا کہ وہ انکل شداب کے پورٹ میں لگے فانوس پر جا لگی اور ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کے کچھ بلب اور شیشے ٹوٹ گئے تمام بچوں کا حال برا ہو گیا صاحب بھی بھاگ کر ادھر ادھر چھپ گئے جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی انکل کے چیخنے چلانے کی آواز نہ آئی تو بچوں نے یہی سمجھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں اب وہ جب بھی گھر واپس آتے تو اپنے پورٹ میں موجود ٹوٹے فانوس کے ٹکڑوں اور گین سے ساری بات سمجھ جاتے اور پھر بچوں کی شامت یقینی ہوتی چنانچہ گین کو وہاں سے اٹھانا نائے ضروری تھا فیصلہ یہ ہوا کہ اسامہ ہی گیڑ پر چڑھ کر اندر سے گین لائے گا اس نے ڈرتے ڈرتے ہامی بھری اور گیڑ پر لگی گریل کی مرض سے اوپر چڑھنے لگا اوپر پہنچ کر اس نے کپکپاتی ٹانگوں سے اندر کی جانب چھلانگ لگا دی گین سامنے موجود کمرے کے درازے کے پاس ہی پڑی تھی وہ جو ہی گین کی جانب بڑا اس کی نظر کمرے کے اندر پڑی خوف کی ایک لیار اس کے جسم میں دوڑ گئی انکل شہداب اندھے موں کالین پر بے ترتیب پڑھے تھے اسامہ نے اپنی حمد جمع کر کے مین گیڑ کے اندر کی جانب سے کھولا اور بہر کڑے بچوں کو سارا ماجرہ سنا ڈالا کچھ بچے حمد کر کے آگے بڑے اور انکل کو ہلانے جلانے کی کوشش کی لیکن ان میں کوئی حرکت نہ ہوئی چند بچے جلی سے اپنے گھروں کی جانے بھاگے تاکہ کسی بڑے کو اس صورتحال سے اگاہ کیا جا سکے جل ہی مہلے کے کچھ افراد نے فوری ایملنس بلوا کر انکل کو اسپسال پہنچایا ڈاکٹر نے مہینہ کرنے پر بتایا کہ ان کا بلیڈ پریشر خطرناک آتا کام ہو جانے کے باعث وہ بے ہوش ہو گئے ہیں اور اگر مزید تاخیر ہو جاتی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا برحال ڈاکٹروں نے فوری علاج کے بعد انکل کو ہوش آ گیا قریب کھڑے مہلے کے ایک صاحب نے انہیں تمام تفصیل سے اگاہ کیا اور فانوس کے نقصان سے اگاہ کیا اور بچوں کے ہاتھوں ان کے فانوس کے نقصان پر ماں بھی مانگی شہداب انکل ساری بات سن کر رو پڑے اور تمام مہلے داروں سے اپنے صاحب کا رویہ پر معذرت چاہی اور ان کی زنگی بچانے پر بچوں بڑوں کا بے ہاتھ جھکریہ را کیا رات تک انکل کو ہستاذ سے ڈسچار کر دیا گیا کچھ دن پر بچوں کی دو ٹیموں کے ذریعہ کرکٹ میچ تھا میچ آخری لمحات میں تھا ایک بال پر چھکا درکار تھا صاحب کی نگائیں بیٹنگ کرتے ہمزہ پر تھی جس نے سامنے آتی گین پر ایک زوردار شارٹ مارا اور گین ایک بار پھر شہداب انکل کے پورٹ میں جا گری لیکن اب کسی بچے کو اس بات کا ڈار نہیں تھا ان صاحب کی نظریں امپائر کی طرف تھی جس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو اوپر اسمان کی طرف اٹھا رکھے تھے وہ امپائر بچوں کے ہر دل عزیز انکل شہداب تھے شکریہ